ہمیں پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ خود پنجاب سیکیٹریٹ گئے تھے اور انہوں نے ایک قراردہ جمع کروائی تھی حسن صاحب آپ لوگوں نے یہ جمع تو کرا دی ہے لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ جب اسیمبلی کا اجلاس جاری ہو تو یہ جمع نہیں کرائی جا سکتی لیگلی ٹیکنیکلی غلط ہے حسن صاحب آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو اب تحریکی عدم اعتماد تو جمع کروا دی گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے ایک سو چیاسی بندے ہیں آپ کے پاس شاید پورا پڑے ہی نہیں ہے اس نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا گیا ہے پہلے گورنر صاحب نے کہا ہے تو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے تو یہ ووٹ پورے کرنے ہیں سی ایم صاحب نے جی ہم نے نہیں کرنے جی نہیں تو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے قومی اسمبلی میں کوئی ریکوزیشن جمع نہیں کروائی ہے اگر ہم نے جمع کروائی ہے جی لیکن وہ بعد میں ٹیک اپ ہونی ہے پہلے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہونے ہیں اور اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہی نہ لے سکیں تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کیا جواز رہ جائے گا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک سو چیاسی بندے نہیں ہیں جی یقینا نہیں ہے جی ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے کیونکہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ آصیف علی زرداری صاحب اس وقت پنجاب میں موجود ہیں لاہور میں موجود ہیں کچھ جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے سیاست جوڑ توڑ کا ہی نام ہے نہیں سر جی پیسے چلنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پچاس کروڑ اوپیا آفر کیا جا رہا ہے کس کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس جی آپ کو پتہ ہی حسن صاحب ان باتوں کے ثبوت کہاں ہوتے ہیں ان باتوں کے ثبوت نہیں ہوتے تو پھر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جی یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں حسن صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی ہوا چلتی ہے ایم پی ایس بات میں خود آ کے کنفیس کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ الزام لگایا کہ جنوبی پنجاب کے جو عرقین ہیں انہیں خریدا جا رہا ہے فیاض چوہان صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ اتنا سیریس لے رہی ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے چینل کا اگر فیاض چوہان کو اتنا سیریس لے رہی ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ بنا وجہ کے ہی جو ایک سو چیاسی لوگ ہیں وہ پورے ہو جائیں گے وہ پاکست رات کو پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے صبح اٹھیں گے تو وہ ان کا ضمیر جاگے گا اور وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں گے میرا خیال ہے یہ آپ کو اس قسم کی باتیں کرنی نہیں چاہیے آپ بھی اس ملک کا چوتھا ستون ہے اور آپ کو میرا خیال ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے کوئی خریدو فروخت نہیں ہوگی کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا جب ایک چیز کوٹ کا جسین ایک چیز پہ آگیا ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ بھی سیٹ بھی ہوں گے تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ وہاں پہ ضمیر جا کے اور خرید لیے اور یہ کر لیے آئینی طریقے سے اگر کوئی تفدیلی آتی ہے تو اس کو تو آپ نہیں نہ روک سکتے بلکل حسن صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن جب اس سے پہلے یہ سارا معاملہ ہوا تھا اور نمبرز پورے ہوتے تو حمزہ شہباز وزرعالہ ہوتے ہیں نمبرز پورے نہیں تھے تب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور اچانت سے نمبر کیسے پورے ہو گئے یہاں تو ذمہ داری سے پھر انراکین کو پریس کانفرنس کر کے سامنے لائے جائے کہ یہ اب ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں یہ پہلے غلط جگہ پہ تھے وہ مارے ساتھ ہیں خیر آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائیٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے